موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمینہ وقار سے خبریں سنیے موسیقی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ موسیقی وزیراعظم آج کامیاب پاکستان پروگرام کو افتتہ کر رہے ہیں جس کے تحت سنتیس لاکھ غریب گھرانوں کو کاروبار اور اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے بلا سوت قرضیں دیے جائیں گے موسیقی موسیقی پاکستان نے افغانستان کے مختلف صوبوں میں انسانی امدادی اشیاء کے مزید تیرہ ٹرک بھیجوا دیے ہیں موسیقی ملک بھر میں کرونا وائرس سے مزید ستائیس افراد جانبہہ کور چودہ سو نوے افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے موسیقی جاپان کی پارلیمنٹ نے فومی کے سادہ کی ملک کے نئے وزیراعظم کے طور پر منظوری دے دی ہے موسیقی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی وزیراعظم ممران خان آج کامیاب پاکستان پروگرام کے افتتہ کریں گے جس کے تحت سنتیس لاکھ گھرانوں کو چودہ سو عرب روپے مالیت کے قرضے دیے جائیں گے وزیر خزانہ شاکترین نے ایک بیان میں کہا کہ کامیاب جوان پروگرام غربت کے خاتمے کے لیے حکومت کی کوششوں کے سلسلے کا ایک اہم اقدام ہوگا جس کے تحت معاشرے کے محروم طبقات کو بااختیار بنا کر ان کا طرز زندگی بہتر بنایا جا سکے گا انہوں نے کہا کہ یہ اقدام غریب اور نادار طبقے کے لیے حکومت کے احساس ذمہ داری کا عملی اظہار ہے اور مکانات کی تعمیر کے لیے آسان اقصاد پر بلاسود قرضے دیے جائیں گے ہنرمند افراد کے لیے سکولرشپ سکیم اور صحت انصاف کارڈ کو کامیاب پاکستان پروگرام سے منسلک کرنا بھی اسی اقدام کا حصہ ہے وزیراعظم عمران خان نے ونڈورا پیپرز کا خیرمقدم کیا ہے جن میں امیر طبقے کے ان افراد کو بینقاب کیا گیا ہے جنہوں نے ٹیکس شوری اور بدنوانی کے ذریعے لوٹی گئی دولت چھپائی اور منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک منتقل کی اپنے متعدد ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ حکومت پینڈورا پیپرز میں ظاہر کیے گئے تمام شہریوں کی تحقیقات کرے گی اور بدنوانی ثابت ہونے کی صورت میں مناسب کارروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل کے پینل فیکٹ ون کے تخمینے کے مطابق ستر کھرب ڈالر مالیت کے چوری شدہ اساسے آفشور کمپنیوں میں چھپائے گئے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ ان کی دو دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط ان کی جد و جہود اس یقین پر مبنی ہے کہ ممالک غریب نہیں بلکہ غربت کی وجہ بدنوانی ہے انہوں نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک میں حکمران اشرفیہ لوٹ مار کر رہی ہے لیکن امیر ممالک نہ تو بڑے پیمانے پر کی جانے والی لوٹ مار کو روکنے اور نہ ہی لوٹی ہوئی دولت کی واپسی میں دلچسپی رکھتے ہیں عمران خان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اس بڑی نائنصافی کو محولیاتی تبدیلی کے بہران کی طرح دیکھے اطلاعات و نشریات کے وزیر چودری فواد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم صفتر کے بیٹے جنیت صفتر پانچ آفشور کمپنیوں کے مالک ہیں ایک ٹوئیٹ میں انہوں نے کہا کہ تازہ ترین کے نواسے کی بھی پانچ آفشور کمپنیاں ہیں انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شریف خاندان کو کتنی رقم کی ضرورت ہے افغانستان کے مختلف صوبوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی کے لیے امدادی اشیاء کے تیرہ ٹرک تورخم سرحت کے راستے افغانستان پہنچا دیے گئے کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے بیان کے مطابق پاکستان افغانستان کو انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی جاری رکھے گا ایک سو چوہتر ٹن آٹے چینی اور چاول پر مشتمل یہ امدادی سامان تورخم سرحت پر افغانستان کے پناہ گزینوں کے بارے میں نائب وزیر ارسلہ خان خروٹی نے وصول کی پاکستان اپنے افغان بھائیوں کی مدد کے لیے پرعظم ہے تاکہ وہاں کوئی انسانی بہران پیدا نہ ہو گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا وائرس سے مزید ستائیس افراد جانبہ حق ہو گئے جبکہ ایک ہزار چار سو نوے افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے نیشنل کمانڈ این اپریشن سنٹر کے آداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز باون ہزار چار سو بندرہ افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور مصبت کیسز کی شرعہ دو آشاریہ آٹھ چار فیصد رہی جاپان کی پارلیمنٹ نے فومیو کسادہ کی ملک کے نئے وزیر آزم کے طور پر منظوری دی ہے ان کا انتخاب سابق وزیر آزم یشیدو ساغا کے مصطفی ہونے کے بعد کیا گیا کسادہ نے گزشتہ ہفتے تارونوکونو کو شکست دیکھ کر حکمران لبرل ڈیموکرٹک پارٹی کی قیادت سنبھالی تھی ایران اور رومان کے سائلی علاقوں میں سمندری طوفان شاہین کی تباہ کاریوں کے دوران کم از کم نو افراد حلاق ہو گئے راولپنڈی میں قومی ٹی ٹوین ٹی کپ کے اگلے دو میچ پتھ کو کھیلے جائیں گے کپ کے انیس میچ میں سنٹرل پنجاب کا مقابلہ سن سے ہوگا اور بیس وی میچ میں بلوچستان نردرن کا سامنا کرے گی اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائے سکھیج